مووی شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیک تھا اس کے فادر فارمر تھے جیک کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا اسے راجوں مہا راجوں کی کہانیوں میں زیادہ دلچسپی تھی ایک راجہ کے کہانیوں وہ شوق سے سنتا تھا جس نے ایک بہت بڑی سلطنت بنائی تھی اور اس کے دور میں کچھ پاسٹر سے ایسے بیج بنائی تھی جو عام بیج نہیں تھے وہ خاص قسم کے جادوی بیج تھے یہ بیج بنانے کا مقصد تھا کہ ان بیج سے جو بڑے بڑے درخت ہو گئیں گے ان کی مدد سے وہ ہیون میں جا سکیں اور خدا سے مل سکیں انہوں نے وہ بیج زمین پر پھینکے تو بہت بڑے بڑے ٹری نکل آئے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کی یہ لمبائی آسمان کو چھو رہی تھی وہ درخت پر اس امید سے چڑھنے لگے کہ وہ جھنپ میں پہنچ جائیں گے لیکن آگے جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ایک ہتناک دنیا ہے جہاں بہت بڑے جائنٹس رہتے ہیں وہ جائنٹس انہیں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں زمین تک آنے کا رستہ بھی مل جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے زمین پر اتر آتے ہیں اور زمین پر حملہ کر دیتے ہیں وہ سب کچھ سباہ و برباد کر دیتے ہیں وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انسانوں کو بکھانے شروع کر دیتے ہیں تو کنگ کے ساتھوں نے ایک جائنٹ کو کسی طریقے سے مار ڈالا پھر اس کا دل نکال لیا کنگ کے پاسٹیز نے اس کے دل پر میجک کر کے اسے کنگ کے لئے تاج بنایا جب کنگ وہ تاج پہن کر جائنٹس کے سامنے گیا تھا انہوں نے کنگ کے سامنے گھڑنے ٹیک دیئے وہ کنگ کو اپنا کنگ مان لیا کنگ انہیں اپنی واپس دنیا میں جانے کا حکم دیا وہ سب واپس چلے گئے اس کے بعد کنگ نے ٹری کو کٹوا دیا کنگ نے اپنی اس پوری زندگی ان بیجوں کی حفاظت کی اور اس کے مرنے کے بعد وہ بیج اور تاج کے ساتھ ہی دفنا دیئے گئے جیک کے ساتھ ساتھ اس کنٹری کی پرنسس کو بھی یہ کہانی بہت پسند تھی کیونکہ وہ کنگ کی فیملی میں اسی تھی یہ کہانی اس کی مدر اسے سنایا کرتی تھی اس کے بعد ہم دس سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں جیک جوان ہو چکا ہے اور اپنا ہارٹ سائل کرنی شہر جا رہا ہوتا ہے جب وہ شہر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسی کنگ کا ڈراما چل رہا ہے جس کی کہانیاں وہ بچپن میں سنا کرتا تھا وہ ڈراما دیکھنے اندر چلا جاتا ہے وہاں ہمیں ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو ڈراما دیکھنے آئی تھی وہ پرنسس تھی جو بیس بدل کر آئی تھی کچھ لوگ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں تو جیک اسے بچانے کے لیے آگے آتا ہے ایک لڑکا اس کے فیس پر پنچ مارتا ہے جیک انہیں دھمکاتا ہے وہ گھڑنے ٹیک دیتے ہیں جیک سمجھتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں وہ پیچھے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی پرنسس کے گارڈ تھے پھر پرنسس ان کے ساتھ چلی جاتی ہے پھر ہم روٹرک کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ پرنسس کے فادر اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور پرنسس اسے پسند نہیں کرتی تھی روٹرک سٹڈی روم میں دیکھتا ہے کہ سب کچھ بکھرا پڑا ہے کہتا ہے کہ سٹڈی کو مکمل بند کر دیا جائے اور اسی پسٹرز کو ڈھونڈ کر لاؤ جیک بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ پسٹر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ گھوڑا ہریدنا چاہتا ہے جیک اسے کہتا ہے کہ گھوڑا ہریدنے کے لیے پیسوں کے ضرورت ہوتی ہے جو کہ پسٹرز کے پاس نہیں ہے پسٹرز اسے ایک تھیلی دیتا اور کہتا ہے کہ یہ بیج کی تھیلی تمہیں ایک فادر کو دوگے تو وہ تمہیں پیسے دے دیں گے جیک کہتا ہے کہ بھلا بیجوں کے بدلے پیسے کون دیتا ہے تو پسٹرز کہتا ہے کہ یہ عام بیج نہیں ہیں بلکہ جادوی بیج ہیں یہ بیج پورے دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں انہیں کسی قیمت پر بھی مت کھونا اور پانی تو اس کے پاس بھی نہ آنے دینا وہ پسٹرز جیک کا گھوڑا لے کر چلا جاتا ہے لیکن آگے جا کر وہ پکڑا جاتا ہے گھر جانے پر جیک کی انکل اس پر بہت غصہ ہوتے ہیں وہ سے کہتے ہیں کہ اس پاسٹرز نے تمہیں صرف بے وکوف بنایا ہے اور غصے میں بیجوں کے نیچے پھینک کر چلے جاتے ہیں جیک بیج اٹھا رہا ہوتا ہے یہ بیج لکڑی کے سراکھ سے نیچے زمین پر گر جاتا ہے جس کا جیک کو پتا نہیں چلتا بائک بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے پرنسز اپنے گھوڑے پر جا رہی تھی وہ روٹرک سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل آئی بارش سے بچنے کے لئے وہ جیک کے وڈن ہاؤس میں آ جاتی ہیں جیک پچان لیتا ہے کہ یہ تو پرنسز ہے تو پھر دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اس دوران پانی لکڑی کے سراکھ سے ہوتا ہوا نیچے بیج تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بیج پڑا ہوا تھا تو پانی لگتے ہی وہ بیج اگ جاتا ہے اور جلدی سے بہت بڑا درخت بننے لگتا ہے اب پرنسز اس گھر میں تھی ہو اور وہ تو درخت کے ساتھ ہی اوپر جا رہا تھا جیک بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ٹری کے ساتھ بہت اوپر جا چکی تھی نیکس ماننگ پرنسز کے فادر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک بہت بڑا ٹری ہے جو کہ اسمان میں کہیں جا کر گم ہو گیا ہے اس کا آخری کنارہ بھی نہیں دکھ رہا پاہی جیک کو پکڑ لیتے ہیں اور انہیں ساری کہانی سچ سچ بتا دیتا ہے کینگ آرڈر کرتا ہے کہ وہاں اوپر جاؤ اور میری بیٹی کو بچا کر لاؤ روٹرک بھی اوپر جانی کے لیے ریڈی ہوتا ہے جیک بھی اوپر جانا چاہتا ہے اس لئے وہ اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں جب وہ ٹری پر چڑھے یہ ہوتے ہیں تو راستے میں روٹرک رسی کار کے کچھ سپائی کو جان بجھ کے نیچے گرا دیتا ہے وہ نیچے گر کر مر جاتی ہیں پھر وہ ذرات کے آخری سپ پہنچ کر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو دنیا اور جنت کے درمیان کی جگہ ہے وہاں پہنچ کر روٹرک جیک کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بیج تمہارے پاس ہیں اس لئے وہ بیج مجھے دے دو جیک وہ بیج نہیں دینا چاہتا تھا لیکن روٹرک اسے چاکو دکھا کر وہ بیج اس سے لے لیتا ہے لیکن ایک بیج جیک اپنے پاس چھپا لیتا ہے پھر وہ لوگ تین تین کے گروپ میں ہٹ کر پینسس کو ڈھونڈنے لگتی ہیں یہ جگہ انجانی تھی اس لئے کون سا حطرہ سامنے آجے کوئی نہیں جانتا تھا جس گروپ میں جیک تھا اس کے سامنے ایک جانٹ آ جاتے ہیں وہ بھاگتے ہیں لیکن ان میں سے دو کو جانٹ پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیک اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان لوگوں کو اپنے ٹھکانے پر لے کر جائے گا اور پینسس بھی وہی مل سکتی ہے پھر ہم روٹرک کو دیکھتے ہیں وہ اپنے دو ساتھی میں سے ایک کو نیچے دھکا دے دیتا ہے کیونکہ روٹرک صفاق اور میم تھا وہ اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا اسی دوران وہاں جانٹ آ جاتا ہے اور اس کی ایک ساتھی کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اب وہ روٹرک کو بے مارنے والے ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے ایک تاج نکال لیتا ہے یہ وہی تاج تھا جو کئی سال پہلے اس کینگ نے جائنٹ کے دل سے بنایا تھا تو جائنٹ اسے چھوڑ دیتے ہیں پھر روٹرک وہ تاج پہن کر جائنٹ کے اڈے تک پہن جاتا ہے یہاں بہت زیادہ جائنٹ تھے کیوں اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہاں پینسس بھی تھی جو قید تھی اور ان کا ایک ساتھی بھی وہاں سب جائنٹ کے سامنے گھٹنے ہی ٹیک دیتے ہیں پھر روٹرک جائنٹ کے ہیٹ کو جھگنے کا کہتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں پھر وہ اس کے سر پر پاؤں رکھ کر تحت پر پہن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارا کینگ ہوں اور اب ہم زمین پر جائیں گے اور ان کا اپنا غلام بنا لیں گے اس کے بعد ایک جائنٹ پینسس اور جیک کے ایک ساتھی کو کچھن میں لے جاتا ہے وہ اسے کھانا بنانا چاہتا ہے وہ اسے کٹنے والے ہی ہوتا ہے کہ جیک وہاں آ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا چاکو لے کر اس پر کود پڑتا ہے جس سے وہ جائنٹ مر جاتا ہے پھر وہ تینے وہاں سے باید نکل آتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ اس ٹری سے نیچے جا سکتے تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایک جائنٹ پہلے پر ہے جو بھی سو رہا ہے اس کے مجیدگی میں وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے اس لئے وہ ترقیب سوچتے ہیں اور ایک مکھیوں کا چھتا لے آتے ہیں وہ جائنٹ کے موں سے آرمار اتار گیا مکھیاں اندر چھوڑ جاتے ہیں جس سے وہ اٹھ جاتا ہے اور مکھیوں کے کارنے سے وہ تڑپنے لگتا ہے بیلنس برقرار نہ رکھ رہے کی وجہ سے وہ نیچے زمین پر آگرتا ہے نیچے کینگ یہ دیکھ رہا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ جائنٹ سے نیچے آنا چاہتے ہیں کینگ اپنے سپائیوں کو آرڈر دیتا ہے وہ اسٹری کو کار دے یونکہ جائنٹ سے اسٹری کے مدد سے زمین پر آ جائیں گے اور پھر دنیا کو تباہ اسے کوئی نہیں بچا سکے گا ادھر سپائی جیک اور پنسز کو کہتا ہے کہ تم لوگ نیچے چلے جاؤ میں یہی رکھوں گا اور روٹرک کو ریکنے کی کوشش کروں گا میں اسے دنیا کو تباہ نہیں کرنے دوں گا پھر جیک اور پنسز درد سے نیچے اترنے لگتے ہیں کینگ اس درد کو کٹوارہ ہا ہوتا ہے تاکہ دنیا کو بچایا جا سکے ادھر روٹرک اپنی جائنٹس آرمی کے ساتھ زمین پر اٹیک کرنے کی مکمل تیاری میں ہوتا ہے اس سے پہلے کہ روٹرک پیش قدمی کرتا وہ سپائی وہاں آ جاتا ہے اور روٹرک پر اٹیک کر کے اسے مار دیتا ہے اور اس کا تاج بھی وہیں گر جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپائی وہ ٹری کاٹ چکے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ گر رہا ہوتا ہے جیک پرنسز اور سپائی تینوں اس درد کے ساتھ گرنے لگتے ہیں لیکن وہ بچ جاتی ہیں جائنٹس کا ہیڈ وہ تاج اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنی انگلیوں میں پہن لیتا ہے اب سب جائنٹس اسے اپنے کنگ مان لیتے ہیں لیکن اب وہ نیچے زمین پر تو نہیں جا سکتے تھے پھر انہیں ایک کھیلی نظر آتی ہے جس میں وہی بیز ہوتے ہیں جائنٹ انہیں پانی میں پھینک دیتا ہے جسے بڑے بڑے ٹری نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جائنٹس ان ٹریز کو زمین کے طرف موڑ دیتے ہیں وہ نیچے آنے لگتے ہیں پرنسس کنگ کے پاس پہن جاتی ہے جسے وہ بہت ہوش ہو جاتا ہے وہ جیک کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جیک اور پرنسس ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں جیک بھائی کہہ کر اگر واپس آنے لگتا ہے تو راستے میں وہ دیکھتا کہ وہی ٹری پھر دکھنے لگے ہیں جیک سمجھ جاتا ہے کہ یہ انہیں بیجوں کی وجہ سے جور روٹرک نے اس سے چھین لیے تھے اور جائنٹ ان کے مدد سے زمین تک پہن جاتے ہیں جیک کوڑے پر بیٹھ کے کنگ کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ جائنٹس آ چکے ہیں وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جائنٹس بھی اہر طرف آ جاتے ہیں اور تباہی مچانے شروع کر دیتے ہیں کنگ پرنسس جیک اور سپائلس سب پیلس کی طرف بھاگنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہی ایک جگہ تھی جہاں یہ ان جائنٹس سے محفوظ رہ سکتے تھے اور مستقبل کے لیے ان سے جنگ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے تھے یہ لوگ اسے کنگ کی فیملی سے تھے جس نے تاز بنایا تھے اس لئے جائنٹس فیملی کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے وہ سب لوگ پیلس میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جیک پیچھے رہ جاتا ہے پیلس کے محافظ لکڑی کے دروازے کے اوپر کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ جائنٹس کے آنے سے پہلے وہ بند کر دیا جائی جیک بھی ادھر آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جاتا جیک ہیرو کے سٹائل میں جمپ کر کے اس کے اوپر شر جاتا ہے اور ان موقع پر پیلس میں داہل انہیں میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اس درہاں جائنٹس کا ہیٹ دروازے کو پکڑ لیتا ہے سپائی اس پر تیروں کے بارش کر دیتے ہیں جسے وہ نیچے پانی میں جا گیتا ہے جہاں پہلے یہ آگ لگی ہوتی ہے وہ جائنٹ اب پانی کی نیچے سے آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ کوئی راستہ ڈھونڈ سکے کنگ کے سپائی دروازے کو بند کرنے کے لیے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور باہر سے جائنٹس رسی ڈال کر دروازے کو کھولنے کے لیے زور لگا رہی ہوتے ہیں جائنٹس اس کے ساتھ ٹریز کو آگ لگا کر پیلس کی طرف پھینک دیتے ہیں ایک جائنٹ دیوار پر زور سے ٹری پھینکتا ہے جسے وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھا کنگ سمجھ جاتا ہے کہ جائنٹس بہت طاقتور ہیں انہیں روکنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے وہ پرنسس کو کہتا ہے کہ وہ ایک روم میں جائے اور وہاں ایک سیکرٹ راستہ ہے وہ تمہیں ایک جگہ پر لے جائے گا وہاں جا کر انہیں ایک فائر ٹاؤٹ جلانی ہے جس سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہترے میں ہیں وہ محل میں جاتے ہیں تو وہاں زمین پھٹنے لگتی ہے اصل میں وہاں وہ جائنٹ نکل رہا ہوتا ہے جو پانی کے نیچے سے محل میں داہل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا وہ بھائی نکل کر ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور دونوں کو پکڑ لیتا ہے جائنٹ چیک کو کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ جائنٹ وہ آخری بیچ نکال لیتا ہے جو اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ بیچ جائنٹ کے موں میں پھینک دیتا ہے جس سے اب اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے بیل سے اب ٹری اگنے لگا تھا ٹری کے تیزی سے بڑا ہونے کے عدر سے جائنٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور جیک کے پاس جائنٹ کا وہ ہاتھ آ کر گرتا ہے جس کی انگلیوں میں وہ تاج تھا ادھر سارے جائنٹ میں ایک ان محل کی دوار توڑ کر اندر داہل ہو جاتے ہیں اب سارے جائنٹ اٹیک کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی بھی لمحے وہ اٹیک کر سکتے ہیں کھنگر اس کے سپائیوں کو اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگتے ہیں لیکن اچانک سارے جائنٹس اپنے گھڑنوں پر جگ جاتے ہیں اور اتھیار پھینک دیتے ہیں کھنگر سپائی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو جیک وہ تاج پہن کر کھڑا ہوتا ہے سب اسے کھنگر مان لیتے ہیں وہ جائنٹس کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنی دنیا میں واپس سیلے جائیں اس طرح وہ سب واپس سیلے جاتے ہیں اور دنیا بچ جاتی ہے وہ ان کے جانے کے بعد وہ ٹریس کو کٹوا دیتے ہیں اس کے بعد جیک اور پرنسس شادی کر لیتے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہو جاتے ہیں جیک انہیں جائنٹس کی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے جیسے وہ بچپن میں سنا کرتا تھا تو بچے پوچھتے ہیں کہ وہ تاج کہاں ہے جیک کہتا ہی کہ وہ محفوظ ہے انہیں نے تاج کو بلکل بدل دیا تھا اور اسے ایک مختلف تاج بنا کر خصورت سا بنا کر رکھ دیا تھا جہاں سے سب لوگ اسے دیکھنے آتے تھے لیکن کسی کو بھی اس کی حقیقت نہیں پتا تھی اور اسے کے ساتھ ہی اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئے کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں